اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امہ مضمل آپ صاحب کی خدمت میں حاضر ہے سمین اجبین کے چینل آواز انٹرٹینمنٹ سے اور آپ سب کے لئے دعا کرتی ہوں کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب پر اپنی رحمتوں کی بارش برسائیں ہم سے راضی ہو جائیں میرا فون نمبر ہے آپ کسی بھی قسم کا کوئی فیڈ بیک کرنا چاہتی ہوں یا اپنے گھر میں درس رکھنا چاہتی ہوں تو انشاءاللہ آپ اسے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں آج کا جو میرا درس ہے وہ بڑا ہی خوبصورت درس ہے حج کا مہینہ ماشاءاللہ آنے والا ہے یہ میں چل رہا ہے اور جلائے میں حج ہے اور حج سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خاندان حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام ان کی بیوی حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ انہی تینوں کے گرد ہی سبحان اللہ پورا حج وہ حج کے سارے عراقان وہ اسی فیملی کے اردگرد گھوم رہے ہیں ایک معصوم بچے کے اردگرد اور زوجہ ابراہیم علیہ السلام حضرت حاجرہ کے اردگرد اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سبحان اللہ انہی کے اوپر اس ساری انہی کے سنتوں کو فالو کرنے کا نام ہی حج اور عمرہ ہے تو آج ہم سورہ نساء ہے اور آیت نمبر ہے ایک سو چھبیس اس کی تلاوت کروں گی اور انشاءاللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اللہ پاک نے جو ان کو اتنی شان عطا فرمائے اتنے بلاند برتبے عطا فرمائے تو سبحان اللہ ان کی جو ان کی کس وجہ سے اللہ پاک نے ان کو اپنا خلیل بنایا تو آج ہم جانیں گے ان کی کوالٹیز ان کی صیرت ان کی سبحان اللہ خسائل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خصوصیات کیا تھی اور وہ اللہ پاک سے کس قدر شدید محبت کرتے تھے کہ اللہ پاک سے محبت میں نہ ان کو بیٹا بڑھ کر تھا نہ ان کو مال کسی چیز کو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے محبت پر انہوں نے کبھی ترجیح نہیں دی تھی اور اللہ پاک کی محبت سب سے زیادہ ان کے نزدیک سبحان اللہ ان کی روح میں رچی بچی ہوئی تھی اور ان کی زندگی کا مقصد ہی اپنے خلیل کو اپنے دوست کو راضی کرنا تھا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھی پھر کتنے بولاند انعامات سے نوازہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ان کو اور ان کے بچوں کو ان کی نسلوں کو اور انہی کی نسل سے حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی دعا کے بدلے میں پیدا فرمایا اور عطا فرمایا سبحان اللہ تو اس شروع کرتی ہوں اعوذ باللہ سمیل علیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ و بحمدہی عدد خلقہی وردہ نفسہی وزینہ ترشہی ومدہ دا کلمات ربی شرح لی صدری ویسر لی امری وخلل اقدتم من لسانی یفکہو قولی رب زدنا علما ربنا تقبل منا اللہم صلی علا سیدنا محمد وعلا آلی سیدنا محمد و بارک و صلیم تسلیما ومن احسن دینا ممن اسلما وجہاہو وجہاہو للہ و هو محسن و هو محسن و اتعبہ ملات ابراہیم حنيفا و اتخاذ اللہ ابراہیم خلیلہ و للہ ما فی السماوات و ما فی الارد و کان اللہ بکلی شیئ محیطا صدق اللہ العلی العظیم اللہ سبحانہ وتعالی فرما رہے ہیں اور کون بہتر ہے دینی لحاظ سے اس شخص سے کہ جس نے جکا دیا ہو اپنے چہرے کو اللہ تعالی کے لیے اور وہ احسان کرنے والا ہو اور پیروی کی ہے ملت ابراہیم کی اسی حال میں کہ وہ ہر باطل سے مو موڑے ہوئے تھے اور بنا لی ہے اللہ تعالی نے ابراہیم کو خلیل سبحان اللہ اور اللہ کے لیے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے اور اللہ تعالی ہر چیز کو گھرے میں لینے والا ہے تو اللہ تعالی فرما رہے ہیں کہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز سے اس انسان سے بہتر دین کے لحاظ سے کون شخص ہو سکتا ہے کہ جس نے اپنا چہرہ اپنے رب کے سامنے جکا دیا ہو اپنے رب کی حوشنودی پانے کے لیے جکا دیا ہو اور وہ احسان بھی کرنے والا ہو اور جو ملت ابراہیم کی پیروی کرنے والا ہو ہم جو ہیں نا ہم مسلمان الحمدللہ امت محمدیہ ہماری تمام عبادات جو ہیں ہمارے صدقات ہماری نمازیں ہمارے سبحان اللہ قربانیاں یہ سارے طریقے جو ہیں کس کے ہیں ہمارے ناخن تک کٹنے ہمارے وضو کا طریقہ بالوں کی صفائی ہر چیز جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کی پیروی کر رہے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ چیزیں سبحان اللہ یہ خوبصورت عادتیں شروع کی تھی اور انہیں کی ادائیں اللہ پاک کو اتنی پسند آئی ہیں پاکیزہ ادائیں اللہ پاک نے وہ ادائیں ان کی بچوں میں رکھ دیں ان کی امتوں میں رکھ دیں آنے والی اور آخری امت جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ السلام کی امت ہے وہ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ السلام کے دادہ ہیں آپ کے پردادہ ہیں تو سبحان اللہ آپ ہم جو جتنی بھی ہماری طریقے ہیں زندگی کے بہترین طریقے ہماری عبادات کے طریقے ہماری زندگی کے طریقے یہ کہاں سے ہمیں ملتے ہیں سنت ابراہیم سے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میرے خلیل جو ہیں میرے دوست خلیل ہوتا ہے پکا گاڑا جگری دوست اسے ہم کہتے ہیں نا جگری بیسٹ فرینڈ بیسٹ فرینڈ جگری دوست پکا گاڑا دوست تو اللہ پاک سبحان اللہ فرماتے ہیں ابراہیم میرے پکے دوست ہے ابراہیم میرے خلیل ہے میرے سچے دوست ہے میرے گہرے دوست ہے جن کو مجھ سے بڑھ کر کسی شئے سے کوئی چیز بھی پیاری نہیں ہے اور انہوں نے بتایا کہ اللہ پاک آپ سے بڑھ کر مجھے کوئی شئے پیارہ نہیں یہاں کے میرا بیٹا اسمیل اللہ علیہ السلام بھی مجھے آپ کی محبت پر قربان کرتا ہوں چھوری پھیر گیا اپنی طرف سے وہ تو اللہ پاک نے ازمایا اور ازمائش میں سبحان اللہ فرمایا کہ ہم تو تمہیں ٹیسٹ کر رہے تھے ابراہیم ہم جان گئے کہ تمہیں ہر چیز سے بڑھ کر ہماری محبت عزیز ہے سبحان اللہ اور ہم سے ہی تمہیں عشق ہے ابن امام ابن بحیط نظرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت نکل کیا کہ اہل اسلام نے کہا کہ اسلام کی سوا کوئی دین نہیں ہماری کتاب نے تمام کتابوں کو منسوخ کر دیا ہے اور ہمارے نبی خاتم النبیین ہیں اور ہمارا دین بہترین دین ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو نازل فرمایا اللہ پاک نے فرمایا کہ بے شک جو بھی تم اب میرے حبیب کی امت ہو میرے بندے بندیاں ہو اور میرے پیارے خلیل کی سنت کی پیروی کرنے والے ہو انہی کی اداوں کو پیروی کرنے والے ہو سبحان اللہ تو اللہ پاک نے فرمایا اس میں کوئی شک نہیں کہ دین اسلامی سچا دین ہے امام حاکم نظرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے یہ روایت لاتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاعت فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کلام اور حضرت عبرہیم علیہ السلام کو خلط کے لئے اللہ پاک نے چن لیا یعنی موسیٰ علیہ السلام سے تو اللہ پاک نے برائے راست کلام کیا اور اللہ پاک نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنی خلط یعنی اپنی دوستی کے لئے چن لیا سبحان اللہ فرماتے ہیں امام ابن جرید ابن عام تبرانی نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت نکل کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو خلط حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کلام اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے دیدار کے لیے منتخف فرمایا ہم جانتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام بھی اللہ پاک کا دیدار نہیں کر پائے تھے بلکہ خواہش کی تھی تو اللہ پاک نے فرمایا موسیٰ اس پہاڑ کو دیکھو اگر یہ پہاڑ اپنے جگہ پر قائم رہا تو پھر تم بھی میں ایک تجلی ڈالتا ہوں تھوڑی سی پہاڑ پر اگر پہاڑ قائم رہا میری تجلی کو سیہ سکا تو تم بھی میرا دیدار کر سکو گے موسیٰ علیہ السلام پہاڑ کو دیکھ رہے تھے پہاڑ پر تجلی پڑی پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کے پاش پاش ہو کے گر گیا موسیٰ علیہ السلام بہوش ہو کے گر پڑے اس کا حشر دیکھے پہاڑ کا تو اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زندگی مبارک میں روح اور جسم کے ساتھ میراج کرائی اپنے عرش پر بولایا اور اپنا دیدار کرائیا تو سبحان اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے دیدار کے لئے چن لیا سبحان اللہ امام حاکم نے حضرت جندب رحمت اللہ علیہ السلام یہ روایت نکل کی ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وصال سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اشارت فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ تعالی نے مجھے بھی اپنا خلیل بنایا ہے جس طرح اللہ تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا آپ نے فرمایا کہ اللہ پاک نے مجھے بھی اپنا خلیل اسی طرح بنایا ہے جیسے اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل فرمایا ہے بے شک کوئی شک نہیں ایک دفعہ کیا کہتے ہیں امام ترمزی اور امام مردویہ نے حضرت ابن عباس جو آپ کے چچا جان کے بیٹے ہیں ان سے یہ روایت کرتے ہیں حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ ہوا کیا کہ ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے مسجد نبی میں صحابہ اکرام بیٹھے ہوئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ صحابہ آپس میں آپ کا انتظار کر رہے تھے اور آپس میں گفتگو بھی کرنی شروع کر دی تو یہاں تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے اور ان کے قریب آئے آپ اپنے حجرہ اکدس سے باہر آگے حضرت عاشیہ صدیقہ کے حجرہ اکدس سے اور آپ آپ نے صحابہ اکرام تو انہوں نے کہا کہ ہم یہ باتیں کر رہے تھے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق میں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا صحابہ اکرام نے کہا کہ یا رسول اللہ ہم ڈسکس کر رہے تھے انبیاء علیہ السلام کے رتبوں کے بارے میں اور ہم نے کہا کہ اللہ پاک نے ابراہیم علیہ السلام کو تو اپنا خلیل بنایا ہے اور سبحان اللہ اور ایک اور نے کہا کہ یہ اس سے زیادہ کوئی تجب والی بات نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے کلام سے کلام کا شرف بخشا یعنی خود اللہ پاک نے باتیں کی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ٹھیک ہے ایک اور نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام روح اللہ اور کلمت اللہ ہے ایک اور صحابی بولو انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں حیران ہوتا ہوں کہ عیسیٰ علیہ السلام کا کیا مقام ہے کیا رتبہ ہے کیوں اللہ پاک کا روح اللہ پاک کی روح ہیں اللہ پاک کا کلمہ ہیں سبحان اللہ اور ایک اور نے کہا کہ حضرت آدم علیہ السلام جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو صفی بنایا آدم علیہ السلام صفی اللہ اللہ نے ان کو چن لیا پاکیزہ کر لیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لائے اور آپ نے آ کے ان کو اسلام کیا اور فرمایا کہ میں نے تمہاری باتیں سنی ہیں آپ خموشی سن کے باتیں سنتے رہے کہ ذرا صحابہ اکرام آپس میں بات کر رہے ہیں سنتے ہیں کیا باتیں کر رہے ہیں تو ایک دوسرے سے صحابہ اپنا اپنا تجب اور حیران ہو ہو کہ کہ اللہ پاک نے حضرت خلیل اللہ کو کتنا بلاندرتبہ دیا موسیٰ علیہ السلام کا کیا مقام ہے عرصہ علیہ السلام کا کیا مقام ہے آدم علیہ السلام کو دیکھو کہ اللہ پاک نے اپنے ہاتھ سے ان کا پتلہ بنایا سبحان اللہ تو کتنی بڑی سعادتیں اللہ پاک نے اپنی نبیہ علیہ السلام کو عطا فرمایا آپ نے فرمایا ہم نے تمہاری باتیں سن لی ہیں اب ذرا سنو کہ آپ کے جو رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اللہ پاک نے کیا عطا فرمایا فرمایا آپ نے تم لوگ تو جب اس کا اظہار کر رہے تھے حضرت عبراہیم اللہ کے خلیل ہیں موسیٰ علیہ السلام علیہ السلام اللہ کے قلیم ہیں عرصہ علیہ السلام روح اللہ اور قلمت اللہ ہیں اور حضرت آدم علیہ السلام جو ہیں وہ اللہ پاک کے چنے ہوئے ہیں بات اسی طرح ہے آپ نے فرمایا ہے اس میں کوئی شاک نہیں جس طرح سے آپ حیران ہو رہے ہیں اور ان کے رتبے واقعی ایسے ہیں آپ نے فرمایا ہے بات اسی طرح ہے لیکن خبردار میں اللہ کا حبیب ہوں کے بھی سنو سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں اللہ کا حبیب ہوں اور یہ کوئی فقر نہیں کر رہا آپ نے فرمایا ابنا پراؤڈ اف culprit اس میں am grateful but i am not proud of this اس پہ فقر نہیں کر رہا سب سے پہلے میں شفاعت کروں گا سب سے پہلے کون شفاعت کرے گا آپ نے فرمایا میں شفاعت کروں گا اور سب سے پہلے میری شفاعت قبول کی جائے گی سبحان اللہ میدان محشر میں سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک کے حضور سل جگھائیں گے گڑھ گڑھائیں گے تعریفیں کریں گے اللہ پاک فرمائیں گے اٹھائیں سجدے سے سار اور کیا چاہتے ہیں تو آپ فرمائیں گے اللہ پاک مخلوق بڑی پریشان ہے پسینے میں شراب بور ہے گرمی سخت ہے آپ آئیں اور ان کے درمیان فیصلے کریں اور ان کو بھیجیں جہاں جہاں بھیجنے تو مخلوق سخت پریشان ہے تو اللہ پاک آپ کی شبات قبول فرمائیں گے اللہ پاک ارش آٹھ فرشتے نے اٹھایا ہوگا اور میدان محشر میں اللہ پاک ارش لاکے رکھ دیا جائے گا بادشاہ کا سچے بادشاہ کا اور لوگوں کے درمیان اللہ پاک فیصلے کرنا شروع کر دیں گے ٹھیک ہے حساب شروع ہو جائے گا پھر فرمایا کہ سب سے پہلے میں جنت کے طالے کو حرکت دوں گا آپ نے فرمایا اپنے حبیب کی سنو سب سے پہلے جنت کے طالے کو میدان محشر میں جب حساب تاب سے لوگ پارے ہو کہ جنتوں میں جا رہے ہوں گے تو سب سے پہلے میں جنت کے طالے کو حرکت دوں گا کہ کھولو تعالیٰ سبحان اللہ اور سب سے پھر فرمایا تو اللہ تعالیٰ اسے کھول لے گا اور اللہ تعالیٰ مجھے جنت میں داخل کرے گا یعنی سب سے پہلے کون جنت میں داخل ہوں گے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور میرے ساتھ مومن فقراء ہوں گے آپ نے فرمایا ہم اکیلے نہیں ہوں گے ہمارے ساتھ کون ہوں گے مومن فقراء مساکین جنہوں نے زندگی فقیری میں گزاری درویشی میں گزاری کبھی مل گیا کبھی فاقے سے سو گئے سبر شکر کر کے اللہ پاکر ایمان میں کوئی فرق نہیں آیا اللہ پاک پر ایمان ان کا مکمل رہا ایمان کی سلامتی کے ساتھ دنیا سے گزر گئے دنیا بہت کام ملی مگر اللہ پاکر شکر گزاری کرتے رہے تو سبحان اللہ قیامت کے دن وہ سب سے پہلے ان پر حساب ہی نہیں نہ انہوں نے دولتیں کمائی نہ انہوں نے جمع پونجیاں کی نہ کوئی حساب ہے جب دولت نہیں تو تو حساب کس بات کا جو کچھ تھا سبر شکر سے زندگی گزار دی اور سبحان اللہ اپنے رب سے جا ملے تو اس دن وہ کامیاب ترین لوگوں میں سب سے پہلے ان کا شمار ہوگا کیونکہ سب سے پہلے آپ صلی اللہ کے ساتھ وہ جائیں گے اور جنت میں داخل ہوں گے کیونکہ حساب ہی نہیں ہے سبحان اللہ اس دن وہ امیر ہوں گے سب سے زیادہ امیر تو وہ ہوئے جو سبحان اللہ اسلام کے ساتھ چلے گے تو فرمایا میرے ساتھ مومن فقرہ ہوں گے اور یہ میں کوئی فخر سے بات نہیں کر رہا آپ نے فرمایا I'm not proud of this مگر میں آپ کو اللہ پاک کی رحمتیں بتا رہا ہوں وہ مرتبے بتا رہا ہوں جو اللہ پاک نے مجھے عطا فرمائیں گے اور صاف میں میری امت کو بھی سبحان اللہ میں قیامت کے روز اگلوں پچھلوں میں سے سب سے معزز ہوں گا اور یہ کوئی فخر نہیں کر رہا آپ نے فرمایا کہ مقام محبود صرف ایک ہی اللہ پاک کے رسول کو دیا جائے گا اور آپ نے فرمایا وہ یقینا مجھے دیا جائے گا اور مقام محمود کیا ہوگا کہ اللہ سبحانہ اللہ کا عرش ہے سبحان اللہ اور اس کے سامنے ایک تخت رکھا جائے گا اور تخت بار اللہ سبحانہ اللہ کے حکم سے آپ صلی اللہ علمہ وسلم کو فرمایا جائے گا آپ تشریف لے آئیں بیٹھیں اور اللہ پاک کے سبحان اللہ دائن طرف اللہ سبحانہ اللہ جو عزت عطا فرمائیں گے جو مقام عطا فرمائیں گے جو سارے انبیاء اللہ علیہ السلام سے ایک صرف ایک کو اور وہ کون ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جنہیں مقام محبود عطا فرمایا جائے گا آپ نے فرمایا اس پر مجھے کوئی فخر نہیں آپ کا یہ سارا بتانے کا مطلب یہ تھا صحابہ اکرام کو کہ آپ اتنے حیران ہو رہے ہیں اتنے پریشان ہو رہے ہیں لیکن آپ کو جو صحابہ عطا فرمائے گئے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت آپ بنے ہیں تو آپ کو بھی اللہ پاک کا بے حد شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سارے رسولوں کا امام بنا کر بھیجا ہے اور خاتم الانبیاء بنا کر بھیجا ہے اور سبحان اللہ مقام محبود عطا فرمائیں گے جو صرف ایک اللہ پاک کے نبی کو حاصل ہوگا اور دیکھنا ہماری جو امت ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے آخری امت ہے ہم لیکن سب سے پہلے حساب ہوگا امت محمدیہ کا اور سب سے پہلے ان کو امت محمدیہ جو ہے جنت میں بھی سب سے پہلے امتوں میں داخل ہوگی امت وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت ہوگی باقی امتیں جو حالا کہ ہم سے پہلے آئیں لیکن بعد میں ان کا حساب ہوگا اور بعد میں وہ آئیں گی سب سے پہلے امت جو داخل ہوگی وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہوگی امام زبیر بن بکار نے روایت نکل کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عظیر ابراہیم علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ کیا تو جانتا ہے میں نے تجھے کیوں اپنا خلیل بنایا ہے اللہ فاکھ نے نا پیغام بیجا ابراہیم علیہ السلام کی طرف کہ اے ابراہیم بھلا بتاؤ تو صحیح کہ میں نے تجھے اپنا خلیل کیوں بنایا ہے اپنا گہرہ دوست اپنا اپنا بہت زیادہ محبوب دوست کیوں بنایا ہے پکا دوست تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ یا رب میں تو نہیں جانتا فرمایا میں نے تیرے دل میں نگاہ کی اللہ پاک فرماتے ہیں میں نے تیرے دل میں نگاہ کی دیکھا تیرے دل کو تو تجھے پایا کہ تجھے سخابت کرنا پسند کرتا ہے اور کچھ لینا پسند نہیں کرتا اللہ پاک نے فرمایا اچھا عام ہماری یادت ہوتی ہے ہم کس سے کوئی گفت دیتے ہیں تو تھوڑا سا دل میں آ جاتا ہے کہ شاید یہ اس سے بہتر ہمیں گفت لوٹا دیں گے ہوتا ہے تھوڑا سا نا بعض دفعہ تو بعض دفعہ انسان ایسے بھی ہوئیں جو صرف گفت دیتے ہیں تو چاہتے ہیں کہ ہمیں یہ کچھ بدلہ نہ دے مطلب ہم یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی بوجھ ہے یا کوئی برڈن ہے یا واپس انہیں کرنا ہے ہم اپنی خوشی سے ہم یہ جو کچھ ہم سے بان سکا ہے اپنے پیاروں کو دیتے ہیں فرنڈز کو دیتے ہیں رشتداروں کو دیتے ہیں لیکن دل میں یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہمیں واپس نہ دیا جائے تو اللہ پاک کو یہ بہت پسند ہے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کوالٹیز جو ہیں ان میں ایک کوالٹی تھی ان کی صیرت مبارک کی ایک بہت بڑی خوبصورت صیرت تھی کہ آپ جب سخاوت کرتے تھے تو آپ کبھی یہ نہیں چاہتے تھے کہ مجھے کوئی واپس اس کے بدلے میں کچھ چاہیے ان سے تو فرمایا صرف لینا پسند کرتے تھے تو اللہ پاک نے فرمایا مجھے ابراہیم مجھے تیری یہ عادت بہت پسند آئی اور تیری یہ نیچر بہت پسند آئی تو اس لیے میں نے تجھے اپنا خلیل بنا لیا اور بہت سی کوالٹیز ہیں مگر یہ ایک کوالٹی اللہ پاک نے بتایا کہ ابراہیم تیری یہ خصوصیت مجھے بہت پسند آئی اور میں نے تجھے اپنا خلیل بنا لیا سبحان اللہ ایک دفعہ نا امام ابن منظر نے حضرت ابن ایزی سے روایت نکل کی ہے ابزی سے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام گھر تشریف لائے ایک واقعہ بتاتے ہیں کہ ایک دفعہ آپ نے گھر تشریف لائے تو ملکل موت ایک ایسے نوجوان کی شکل میں جسے آپ پہچانتے نہیں تھے ملکل موت ایک نوجوان انسان کی روپ میں ایک نوجوان مرد کے روپ میں آپ کے سامنے حاضر ہو گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ تم کس کی اجازت سے میرے گھر میں آئے ہو کیونکہ میں نے تو تو اجازت نہیں دی تو ملکل موت نے کہا کہ میں اس گھر کے مالک کی اجازت سے اس گھر میں آیا ہوں تو اب حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گیا کہ یہ کوئی فرشتہ ہے اور اللہ پاک کی مالک ہے اس گھر کے ظاہر میں ہوں میکر اصل مالک تو میرا رب ہے تو آپ نے فرمایا اچھا تو اس نے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اب اسے پہچان لیا ملکل موت نے ارز کی کہ تیرے رب نے اپنی مخلوق میں سے ایک قلیل بنایا ہے اب ملکل موت کہنے لگے کہ آپ کو بتاؤں کہ اب اللہ پاک نے اپنی مخلوق میں سے ایک بندے کو چنا ہے اور اسے اپنا خلیل بنایا ہے اچھا ابراہیم علیہ السلام کو بھی نہیں پتا کہ میرے ہی بارے بات ہو رہی ہے تو آپ نے فرمایا تو اچھا فرمایا میں موت تک اس کا خادم رہوں گا ابراہیم علیہ السلام نے کہنے لگے مجھے بتاؤ وہ کون شخص ہے میں اس کی جا کے نوکری کرتا ہوں میں اس کی موت تک مرنے تک میں اس کا نوکر بن کے غلام بن کے رہوں گا سبحان اللہ دیکھیں محبت اتنی کہ میرے رب کا جو خلیل ہے میں اس کی نوکری کروں گا اتنی آجزی دیکھیں ان کی سبحان اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو آجزی کی حالت دیکھیں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ مجھے اس شخص کا پتا بتائیں میں اس کے جا کے مرتے دم تک میں اس کا خادم بن کے رہوں گا سبحان اللہ سبحان اللہ ملکل موت نے کہا وہ تو آپ ہی ہیں ملکل موت نے کہا آپ نے کہا جانا ہے آپ ہی تو ہیں میں بشارت دینے آئے ہوں آپ کو کہ آپ اللہ پاک کے خلیل ہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنا سچا دوست جگری دوست پکا دوست بنا لیا ہے سبحان اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پوچھا اللہ تعالیٰ نے مجھے کس وجہ سے اپنا خلیل بنایا ہے اب بڑے خوش ہو گئے تو کہتے ہیں اچھا ملکل موت یہ بتا کہ میری کس وجہ سے کس بات سے اللہ پاک نے مجھے اپنا خلیل بنا لیا ہے تو انہوں نے کہا کہ آپ دینا پسند کرتے ہیں اور لینا پسند نہیں کرتے کتنی بڑی یہ ہے ہم چھوٹی سی چیز سمجھتے ہیں کہ ہم نے کسی کو گفت دیا ہے تو ہم اس کے بدلے میں کچھ بھی نہیں چاہتے لیکن یہ اتنی خوبصورت سیرت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنا لیا گہرہ دوست بنا لیا اور وجہ بتائے کہ جب تم لوگوں کو دیتے ہو تو صرف دینا ہی پسند کرتے ہو ان سے واپس کچھ بھی لینا پسند نہیں کرتے سبحان اللہ سبحان اللہ امام باقی رحمت اللہ علیہ نے شعب میں حضرت عبداللہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نکل کرتے ہیں کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل اللہ تعالیٰ و حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل کس وجہ سے بنایا ہے یعنی جبرائیل جو ہے ان کو پوچھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو کس وجہ سے اپنا خلیل بنایا ہے تو انہوں نے کہا جبرائیل امین نے ارز کی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ کھانا کھلانا پسند کرتے تھے اچھا ابراہیم علیہ السلام کبھی بھی اکیلے کھانا نہیں کھانا پسند کرتے تھے ان کی عادت تھی کہ ہمیشہ کوئی نہ کوئی مہمان کوئی نہ آتا تو جا کے لوگوں کو پکڑ کے لاتے کہ آج ہو میرے ساتھ کھانے کا وقت ہے میرے ساتھ آؤ مل کے کھانا کھائیں اسی طرح ایک دفعہ گئے تو ایک شخص کو لے آئے جب کھانے لگے تو آپ نے فرمایا بسم اللہ سے شروع کریں بسم اللہ پڑھیں اور کھانا شروع کریں اس نے کہا میں تو بسم اللہ نہیں پڑھوں گا آپ نے فرمایا کیوں ہوں اس نے کہا میں تو مسلمان نہیں ہوں میں تو بسم اللہ اللہ کے نام نہیں لیتا کھانے پر تو آپ نے فرمایا اچھا تو پھر اٹھ جاؤ میرے دسترخان سے جس اللہ نے ہمیں رزق دیا ہے اس کا تم کھانا نہیں کھاتے اس کا نام نہیں لیتے تو پھر میرے دسترخان سے اٹھ جاؤ میرے ساتھ کھانا مات کھاؤ اس نے کہا ٹھیک ہے وہ چلا گیا جب چلا گیا تو جبرائیل اللہ اسلام کو اللہ پاک نے بھیجا کہ جبرائیل جا کے میرے خلیل کو کہو کہ یہ ستر سال سے شخص جو ہے میری نافرمانی کر رہا ہے کہ مجھے نہیں مانتا کہ میرا نام نہیں لیتا یہ میرا شکر گزار بندہ نہیں ہے کافر ہے میرا انکار کرتا ہے مگر میں نے ستر سال سے برابر اس کو کھانا کھلا کے سلاتا ہوں کبھی اس کو میں نے بھوکا نہیں رہنے دیا آج تیری ایک مرتبہ کا کھانا تیرے دسترخان پر میرا بندہ آیا کھانے اور تو انہیں اس سے اٹھا دیا بھوکا تو اللہ پاک کو یہ سخت ناغوار گزرا جبرائیل امین نے جب یہ بتایا تو ابراہیم علیہ السلام کھانپ اٹھے اور فوراں اس کے پیچھے چلے گے اس کو تلاش کرنے وہ تھوڑی دور نکلا تھا تو آپ نے اس کے منت سواجت کی کہ جیسے بھی ہے خدا کے لیے آپ واپس آئے اور آپ کھانا کھائے اس نے کہا اب کیا ہوا پہلے تو آپ نے مجھے اٹھا دیا میں تو وہی ہوں اب بھی وہی ہوں انہوں نے کہا بس آپ آجیں آپ کھانا کھائیں میں بعد میں بتاؤں گا انہوں نے کہا ٹھیک ہے اب وہ جو آیت انہوں نے کہا اچھا آپ بتائیں کہ پہلے میں کھانا کھانے سے پہلے یہ بتائیں کہ آپ کیا وجہ ہوئی پہلے آپ نے اتنے ناراض ہوئے مجھے اٹھا دیا دستر خان سے تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ دراصل میرا رب مجھ سے ناراض ہو گیا اللہ پاک نے فرمایا کہ میرے بندے نے ستر سال سے میرا نا فرمان ہے اور میں ستر سال سے اس کو کھانا کھلائے جا رہا ہوں رزق دیے جا رہا ہوں اس کے سارے ضرورتیں پوری کیے جا رہا ہوں ابراہیم تجھے ایک وقت کا خانہ دینا پڑا اور تو نے میرے بندے کو بھکا جو ہے وہ اٹھا دیا ہے تو میرے اللہ پاک میرے سے ناراض ہو گئے تو اس نے کہا میری وجہ سے آپ کو اللہ نے ڈانٹا ہے میں اللہ کا نا فرمان میں اللہ کا منکر اور آپ اللہ کے حبیب اللہ کے خلیل اور اللہ پاک نے میری وجہ سے آپ کو ڈانٹا ہے انہوں نے کہا ہاں مجھے ڈانٹ پڑی ہے انہوں نے کہا سبحان اللہ اس نے کہا پھر پڑیں بسم اللہ پھر رحمان الرحیم اور وہ مسلمان ہو گئے کلمہ پڑا اور انہوں نے اسی وقت مسلمان ہو گئے سبحان اللہ اور مسلمان ہو کے کھانا کھایا تو یہ عزید عبرہیم علیہ السلام کھانا کھلانا بہت پسند کرتے تھے کھانا کھلانے میں اللہ پاک کو بہت خوشی ہوتی ہے وہ ضروری ہے کہ غریبوں کو کھلائیں جو بھی ہمیں نصیب ہو جائے ہمارے گھر کوئی آتا ہے ہمارے نیبر میں کوئی ہے ذرا دستر خان کھلا رکھیں ہماری بیسمنٹ میں کوئی رہتا ہے عمومن بیچولر رہتے ہیں تو ذرا کھانا کھلا رکھیں ان کو بھی وقت اور ٹائم ٹائم دے دیا کریں کہ آج ہم نے کوئی اچھی چیز بنائی ہے آپ بھی لے لیں تو اللہ سبحان اللہ کو یہ کھانا کھلانا بہت پسند ہے سبحان اللہ اچھا پھر فرماتے ہیں امام حافظ وہ حضرت واسرہ بن اسکہ سے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی ہوئی اس کے روای ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاعت فرمایا کہ اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کے اولاد میں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو منتخب کیا اور خلیل بنایا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اولاد میں سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو منتخب کیا حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اولاد میں سے نظار کو منتخب کیا اور نظار میں سے مزر کو منتخب کیا مزر سے کنانہ کو چنا کنانہ سے قریش کو چنا اور قریش میں سے بنو حاشم کو چنا بنو حاشم میں سے بنو مطلب کو چنا اور بنو مطلب سے اللہ پاک نے مجھے منتخب فرمایا آپ اپنا سبحان اللہ اپنی جنریشن اپنی روٹس بتا رہے ہیں اپنا ٹری کہتے ہیں فیملی ٹری تو آپ فیملی ٹری بتا رہے ہیں کہ اللہ پاک نے اس قبیلے کو چنا اس کو چنا اس کو چنا اور اس طرح سے اللہ پاک نے حضرت عبد المطلب کے اولاد میں سے مجھے چنا سبحان اللہ اپنا حبیب بنایا امام بہکن نے آل اسمہ آل صفات مذہب علی بن نبی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت نکل کرتے ہیں کہ قیامت کے روز سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دو قبطی چادریں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب جرہ کا ہلہ پہنایا جائے گا جبکہ نبی مکرم عرش کی دائیں جانب تشریف فرما ہوں گے سبحان اللہ اچھا سب سے پہلے قیامت کے دن جو لباس پہنایا جائے گا نظرت ابراہیم علیہ السلام کو جنت کے دو کتان سلک سفید سلک کی چادریں ہوں گی دنیا میں سلک جو ہے وہ مردوں پر حرام ہے لیکن جنت میں ظاہر ہے وہ ساری نیمتیں عطا فرمائی جائیں گی تو سفید جیسے حاجی احرام بانتے ہیں نا انسلہ اسی طرح انسلہ لباس ہوگا جنتیوں کا اور وہ ایک چادر بانتے ہیں کہ تحمد کے طور پر ایک چادر اپنے شولڈر پہ لیں گے اور لیکن جنت میں ان کے زیورات سے ان کو جیسے بادشاہ دنیا میں زیورات پہنتے تھے تاج ہوں گے سر پہ ہار ہوں گے مالائیں ہوں گی کنگن ہوں گے اتنے اتنے پہنے ہوئے پورے بازو کنگنوں سے بھرے ہوں گے اور وہ ان کو زیورات پہنائے جائیں گے مردوں کو بھی اور سبحان اللہ مردوں کے زیورات ان کے مطابق ہوں گے عورتوں کے زیورات ان کے مطابق ہوں گے تو بادشاہوں والے لباس ہوں گے مگر انسلی دو چادریں کتان سلکی ہوں گی سفید یہ مردوں کا جنتی مردوں کا بہشتی مردوں کا لباس ہوگا سبحان اللہ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ہم جانتے ہیں کہ ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اتنی محبت تھی نہ انہوں نے جب آگ میں فینکا جانے لگا انہوں نے کہا جبریل علیہ السلام سے انہوں نے کہا کچھ مدد چاہیے تو آپ نے فرمایا یہ آگ کس نے جلوائی ہے انہوں نے کہا جی نمرود بادشاہ نے نمرود کو طاقت کس نے دی آپ کے رب نے تو فرمایا حسبون اللہ و نیعمل وکیل میرا رب مجھے کافی ہے مجھے کسی کی مدد نہیں چاہیے آپ کی بھی مدد نہیں چاہیے آگ میں خود کو پیش کر دیا اللہ پاک نے آگ کو سبحان اللہ امن اور سلامتی کا باعث بنا دیا باغ جنہ کے باغ بنا دیا پھر سبحان اللہ بڑھاپے میں اللہ سبحانہ وتعالی نے بچہ دیا اسمائل اللہ السلام جائے چلنے پھرنے کے قابل ہو گئے تین ایج ہو گئے تو اللہ پاک نے فرمایا خواب عطا فرمایا کہ اس بچے کو مندیکرہ اپنے زباہ کر رہا ہوں تو اللہ کی محبت میں اگر حکم ہوتا تو اسے وقت چوری پھیر دیتے خواب چونکہ آ رہا تھا تو تردد میں پڑ گئے تو تین دن سوچتے رہے جب تیسرے دن بھی وہی خواب آیا تو آپ بیٹے سے پوچھا بیٹے نے کہا انشاءاللہ آپ جو کچھ آپ کو حکم دیا جا رہا ہے وہ آپ کریں اور مجھے سابر پائیں گے تو آپ نے ریٹا دیا چوری پھیر دی جب آنکھیں پٹھی کھولی آواز آئی تو ٹرے کے بجائے بکرا تھا جنت کا جسے آپ مہنڈا کرتا جسے آپ زباہ کر چکے تھے آپ نے سمجھا تھا آپ نے اپنے بیٹے کو زباہ کر دیا سبحان اللہ اور پھر مال مال بھی اللہ سبحانہ وتعالی کے راہ میں سارا مال لٹا دیا ایک دفعہ اتنا ریوڑ تھا آپ کے پاس گائے بھینسیں یہ جو بکریاں ریوڑ بھیڑے بہت زیادہ تھا چار ہزار کتے تھے جو اس ریوڑ کی نگے بانی کرتے تھے اور ان کے پٹے جو تھے وہ سونے کے تھے اتنا اللہ پاک نے آپ کو اطاع فرمایا ہوا تھا تو جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا کہ اللہ پاک عبراہیم علیہ السلام آپ سے کتنی محبت کرتے ہیں تو آپ نے پوچھا جبرائیل تم دیکھنا چاہتے ہو تو کہنے لگے ہاں میں دیکھنا چاہتا ہوں فرمایا جاؤ پھر وہ وہاں پہ میدان میں چراغاں میں اپنے ریوڑ کو چراغ رہے ہیں تو جا کے ذرا ٹیسٹ کرو جبرائیل آئے انہوں نے خموشی سے لیا اللہ اللہ کا نام آپ گونج اٹھی پوری ویلی نا تو آپ حیران ہو گئے آپ نے کہا اللہ کا نام کس نے لیا میرے دوست کا نام کس نے لیا جبرائیل علیہ السلام ایک انسان کے روپ میں سامنے ہے فرمایا میں نے لیا ایک دفعہ اور لو کہنے لگے کیا دوگے کہنے لگے یہ آدھا ریوڑ آپ کو دے دوں گا انہوں نے پھر کہا اللہ کہنے لگے اور تڑپ اٹھے ایک دفعہ اور لو آپ کیا دوگے سارا ریوڑ لے لو پھر کہا اللہ پھر سارا ریوڑ دے دیا پھر کہا ایک دفعہ اور آپ کیا دوگے کہنے لگے یہ کتے جو ہیں نگرانی کا رہے ان کے گلوں میں سونے کے پٹے یہ بھی آپ لے لینا انہوں نے پھر لیا وہ بھی دے دیے کہا ایک دفعہ آخری بار ایک دفعہ کہہ دے تو آپ نے کہا آپ کیا دیں گے آپ تو آپ سارا ریوڑ بھی دے چکے ہیں کتے بھی دے چکے ہیں آپ کیا دیں گے تو فرمانے لگے اب میں آپ کے ساتھ چلا جاؤں گا اس ریوڑ کیسی طرح نگے بانی کروں گا جیسے آپ کر رہا ہوں ایک غلام کی حسیت سے میں آپ کے ساتھ چلا جاؤں گا مجھے قبول کر لے مگر ایک دفعہ میرے دوست کا نام لے اتنی شرینی اور اتنی میٹی آواز میں جبرائیل علیہ السلام کا کہنا اللہ تو آپ نے فرمایا کہ میں آپ کو ازمار رہا تھا میں جبرائیل ہوں اللہ پاک سے پوچھا کہ آپ کے خلیل جو ہے ان کو آپ سے کتنی محبت ہے تو اللہ پاک نے فرمایا خود دیکھ لو میں آیا تھا آپ کی محبت دیکھنے آپ کو یہ مال مبارک ہو آپ نے فرمایا نا 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 یہ مال میں اللہ کی راہ میں دے چکا ہوں اپنے دوست کے نام پہ یہ اللہ جانے اور تم جانو میں اس سے کچھ بھی واپس نہیں لینے والا اب جبرائیل علیہ السلام نے کہا یا عرب والعزت یہ تو واپس نہیں لے رہے میں اس کا کیا کروں اللہ پاک نے فرمایا اس کو ازاد چھوڑ دو اب میں جہاں چاہوں گا اس مال کو پہنچاؤں گا یہ مال جو ابھی ہمارے پاس ہے یہ ریوڑ بیڑے بکریاں یہ اسی طرح شپوں پہ جہاز شروع ہو گئے تو آتے گئے پوری دنیا میں پھیلتا گیا اس وقت تو خطہ ہیتنا تھا تو یہ ہمارے پاس حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ازاد کرتا بیڑ بکریاں گائے جو بھی ہمارے پاس مال ہے یہ ان کا ازاد کرتا مال ہے سبحان اللہ سبحانہ ربی کا رب العزتی اما یاسفون و سلامون آلہ مرسلین والحمدللہ رب العالمین و آخر دعوانا وللحمدللہ رب العالمین موسیقی موسیقی